جو کریلو خواتین ہیں ان کے بڑے میسیج آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے فٹنس کا کھانے پینے کا یا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کا تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ خود کو بہتر کر سکیں لائف سٹائل اچھی کر سکیں یار اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے جتنی کریلو خواتین ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر جب کھانا پکاتی ہیں تو چکھتے چکھتے ون تھرڈ جو ہنڈی وہ ہی کھا جاتی ہیں سچی بات مجھ سے پوچھو انہیں چکھنا ہوتا چکھتے چکھتے وہ اس میں سے کافی کچھ کھا جاتی ہیں تو اس لیے انہیں کھانے کی تو کوئی پرابلم ہے انہی یہ میرے خیال میں جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز ہے تو پرانی ایکسرسائز ہی ہیں مثال کے طور پر سکپنگ ہے رسہ کودنا ہے اس طرح اپنے پاؤں پر دوڑ گانی ہے اس سے فٹنس ہو سکتی ہے پی ٹی ٹائپ کی فری اینڈ ایکسرسائز دیں ہیں اس سے ان کی ایکسرسائز ویسے بھی کر کے کام بڑے ہوتے ہیں گھر میں ٹاکییں ہی مارنی پڑے ہیں فرش پہ تو وہ بھی بڑے ایٹنس ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہیں جو ان کو فٹ رکھتی ہیں وہ قدرتی طور پر ہاں اور اووریٹنگ نہ کریں جو پوری پراتے بھر بھر کے چاول کھانے ہوتے ہیں ان سے ذرا پریز کریں اور یہ ہے کہ وہ مناسب طریقے سے اپنی خوراک لیں تو پھر انشاءاللہ ویڈ نہیں بڑھتا وہ پھر ٹی رہتی ہیں کیونکہ گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ چنگی پر یہ عوریٹ کی ماتہ ماری جاتی ہے یہ بقیدہ کچن کا کام ہے گھر کو ساف کرنا ہے ایون فرش پہ ٹاکیاں لگانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کی بڑی ایکسرسائز ہو جاتی ہے